پاکستان سندھ کی ہسٹری میں کبھی اس سندھ کے لوگوں نے اتنی بڑی نفرت سے ظاہر نہیں کیا بک کے نام سے ایک شوپ ہے جس کے طرح جو بھی مجھے ارننگ ہوتی ہے اس کا 50% میں اپنا حصہ نکال کے باقی اور جو ادھر ادھر سے ڈونیشن جو میری فرنڈز ہوگی رہے ہیں جو میرے ڈونر سے وہ میرے ساتھ کنٹریبیٹ کر رہے ہیں چلتے ہیں بغیر تاخر کے سلام علیکم والیکم سلام جی میرا نام سبا زہور ہے اور میرا چھوٹا زائدہ رہا ہے آن لائن دا بک بیسمنٹ بک کے نام سے ایک شوپ ہے جس کے طرح جو بھی مجھے ارننگ ہوتی ہے اس کا 50% میں اپنا حصہ نکال کے باقی اور جو ادھر ادھر سے ڈونیشن جو میری فرنڈز ہوگی رہے ہیں جو میرے ڈونر سے وہ میرے ساتھ کنٹریبیٹ کر رہے ہیں اور وہ ملا کہ میں جتنا ہو پا رہا ہے میں مدد کر رہی ہوں ابھی بھی میں اپنا کیمپ لگا رہی ہوں نصیم نکرمین چوک پہ جو کہ میں بک سیل کروں گی اس میں سے بھی جو میری 50% ارننگ ہوگی وہ میں ڈونیٹ کرنا چاہ رہی ہوں جو ہمارے صلاح متاثرین بھائی بہنے نمائش تو میں شروع سے آپ کو پتہ گئے جیسے اہدر آباد میں کبھی بھی کوئی دن آتا ہے ایسا مشکل جس میں ہم مدد کرتے ہیں پہلے کرونا آیا تھا اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا ہو رہے برسات ہوئی برسات کے بعد ابھی جو سیلہ متاثرین پوری سندھ سے ادھر ہماری کاسم آزم ہے تقریباً پانچ ہزار لوگ خوشی سے ادھر رہ رہے ہیں اگر اس کو کہتے ہیں کہ بھائی ٹینٹ سٹی میں جائیں تو وہ کہتے ہیں کبھی نہیں جائیں گے اپنوں میں بیٹھے ہیں اور میرے کاسم آباد کے شہری ہو سپیشلی تاجر ہو وہ کہتے ہیں کہ ویلکم ہم آپ کو دیں گے کریں گے اور میری ایک اچھی عادت ہے ادھر جو لوگ رہتے ہیں میرے شہر میں کاسم آباد میں اور ادھر آباد میں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں گورنمنٹ کے پیچھے نہیں چلنا اگر گورنمنٹ دے رہی تو اس کی مہربانی ہے اور گورنمنٹ نہیں دے رہی ہے تب ہی بھی کاسم آباد کے لوگ اور جو جتنے اچھے لوگ ہیں وہ ان کی مدد کر رہے ہیں کھانا گھر سے پکا گئے بھی ان کو دیتے ہیں چائے بھی دیتے ہیں اور جو کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں جو اہم ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ دے رہے ہیں تقریبا میرے حساب سے چار سے پانچ ہزار لوگ فیملیاں ادھر رہ رہی ہے ہماری کاسم آباد میں اور گورنمنٹ پہ بھی وزن کم ہو گیا ہے اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ میرے شہر کے لوگ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کہیں بھی ہمارا فوٹو آئے یا لینے والے کا یا دینے والے کا اس نے دکھا ہے کہ آپ کہیں بھی کیم میں کسی بھی کیم میں جائیں گے کہ کوئی بھی ایک شکایت نہیں آئے گی کہیں گے کہ بھائی ہمیں کوئی دینے آیا تھا وہ ہمیں پتا نہیں جو دیکھ گیا کہ وہ کون تھا اس کا بھی کس کو پتا نہیں میں نے اس ٹکلی رکا ہوا ہے اپنے تاجروں کا جہاں بھی آپ جائیں کہیں بھی فوٹو سیکشن نہ ہو یہ سیاستدانوں کا لوگ ہیں جن کو وڑ لینے ہیں وہ پولی فوٹو نکالے پھر دکاندار کو یا جو دونر ہیں میرے وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا فوٹو آئے کسی کا پیٹ بھر جائے کسی کے کپڑے آ جائے کسی کے بچے ننگے نہ سوئے کوئی نیچے رس ہوئے یہی ہمارا جو پہلے ہے انسیم سلوگن کہ کبھی بھی ہم یاد نہیں کرتے جو دیا ہے ایک ہاتھ نے تو دوسرا ہاتھ نہیں دیکھتا اسی کو فالو کرتے ہوئے میں نے کوشش کی اپنے حساب سے بھی میں کر رہا ہوں کسیمات بزنس فورم کے پلیٹ فورم سے میں نے زیادہ میں زیادہ کوشش کی ہے کہ میں خود ایک میڈل کلاس کا بندہ ہوں گریب تاجر ہوں کوئی بڑا فیکٹری والا انڈسٹری والا یا پیسے والا نہیں ہوں جتنا ہوتا ہے میں خود بھی کرتا ہوں اور میرے بہترین دوستیں جو مجھے دیتے ہیں یا خود چلے جاتے ہیں ادھر جا کے آتے ہیں اور یہی ہے کہ ان کو اتنی معبت دے رہے ہیں کہ جیسے ہماری یہ میمان ہے کبھی بھی ان کو یہ محسوس نہیں کرایا کہ یہ ہمارے متاثرین ہیں اپنے گھر چھوڑ کے تو آئے پر ادھر رہ کے اپنا جو پیار ہوتا ہے جو رشتے داروں کا ہوتا ہے وہ ہی دے رہے ہیں ایسے ہی میرے ہدر آباد کے جتنے بھی تاجریں وہ بھی میری مدد کر رہے ہیں ادھر آتے ہیں کاسم آباد میں ان کو دینے کے لئے اور ان کو شکرہ تو ابھی نہیں کروں گا کیونکہ وہ اپنے لئے کرتے ہیں اپنے آگے جنت کے پانے کے لئے یا جو ہمارے اسلام میں اجازت دی ہوئی ہے کہ بھائی کرو کچھ تو اچھا کرو اور اگر اچھا کرو گے تو انشاءاللہ اللہ سے ہی صلاح بھی اچھا دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ پہلی مرتبہ ستر سالہ ہسٹری میں اتنا بڑا سلاب آیا ہے جس میں لارکانہ سے لے کے بدین تک اور کراچی سے لے کے سکھر تک پورا سندھ جو ہے وہ تباہ برباد ہو گیا ہے لیکن یہ ایک قدرتی آفت آتی ہے قدرتی آفت آتی ہے اس کو گورنمنٹ اس کو فیس کرتی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ہماری نائل ایمپورٹڈ حکومت نے اس سارے اس واقعے میں اپنی نائلی ثابت کی ہے ابھی تک خالی وہ بھیک مانگنے کیا ان کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ساری دنیا سے بھیک مانگنے بجائے بھیک مانگنے کے وہ لوگوں کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں ابھی تک لوگوں کو اس پرو گولی نہیں مل رہی ہے ابھی تک ان کو راشن نہیں مل رہا ابھی تک ان کو کھانا نہیں مل رہا ابھی تک وہ مچھروں کی جو مچھر دانی ملی ہوئی ہے وہ نہیں مل رہی ہے لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں وہ سر ہو رہا تو اس طرح پوری دنیا سے اربوں روپے مل رہے ہیں ان کو روزہ نہ سن رہے ہیں آج یہاں اتنے کنٹینر آئے ہیں آج اتنے اتنے جہاز آئے ہیں آج اتنے جہاز آئے ہیں لیکن لوگ ابھی بھی پیاسے مر رہے ہیں بکے مر رہے ہیں اور اپنے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں پاکستان سندھ کی ہسٹری میں کبھی اس سندھ کے لوگوں نے اتنی بڑی نفرت سے اظہار نہیں کیا اوکمرانوں سے جتنہ ابھی کیوں کہ ان پوری اس سندھ کے ان عوام کا گھر لوٹ گیا گھر جو ہے وہ برباد ہو گیا اب ان کے کمائی کا ذریعہ زمین تھی وہ برباد ہو گئی اس کے بعد ان کا جو سامان تھا گھر کا وہ بیڈ بسترے کپڑے سب چیز ختم ہو گئی تو ایسی صورتال میں نفرت نہیں ان سے ملے گی تو کیا ملے گی اور الٹا کچھ ہو نہیں پا رہا اور جس کو پانی کو اتنا بڑا پانی ہے تو اس کو پانی کو راستہ دیا جاتا ہے پانی کو جہاں سے نیچرل اس کا فلو ہوتا ہے اس طرح اس کو جانے دیا جاتا ہے لیکن ان کو منپسند ہی ہے ان کو اپنی سیاست کر رہی ہے ایک محبوب کے گھر کو ڈبونا ہے تو اس کو اس طرف لے جائیں گے ایسے لیے کہ پانی اس طرف رشید کے گھر جا رہا ہے وہ نہیں رشید کے چھوڑو اس طرف ڈبو ان کی زمینیں ڈبو مخالف ہے یہ ہمارا مخالف ہے اس نے ووڈ نہیں دیا ان کے آبادیوں کو ڈبو ان کے گھاؤں کو ڈبو تو یہ جب یہ نفرت کا اظہار تمہیں انسانت تمہیں ختم ہو گئی تمہیں سیاست کے نام پر ساری سندھ کو نفرت کے اس میں آگ میں جلس دیا تم نے تو نفرت ہی آپ کو ملے گی میں سمجھتا ہوں ساری سندھ میں بھی جتنی بڑی شدید نفرت ہے کبھی میں نے نہیں دیکھی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف